السلام علیکم کسان بھائیو کسان پاور چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محترم کسان بھائیو جیسا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کپاس کی کاشت کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کپاس کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری کے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن مزید ڈسکشن سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کسان پاور کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایسی زرخیز میرا زمین بہتر رہتی ہے جو تیاری کے بعد بربری اور دانے دار ہو جائے اس میں نامیاتی مادہ کی مقدار بہتر ہو پانی زیادہ جذب کرنے اور دیر تک وطر قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہو زمین کی نچلی سطح سخت نہ ہو تاکہ پودے کی جڑوں کو نیچے اور اطراف میں پھیلنے میں دشواری نہ آئے اس لیے زمین کی تیاری کے لیے گہرا حل چلائیں تاکہ پودے کی جڑیں آسانی سے گہرائی تک جا سکیں اور وطر دیت تک قائم رہے بیج کے بہتر آگاو اور پانی کے باقفائت استعمال کے لیے زمین کی ہمواری بزریا لیزر لیولر کریں پچھلی فصلات کی باقیات کو جلانے کی بجائے انہیں اچھی طرح زمین میں ملا دینا چاہیے اس مقصد کے لیے روٹا ویٹر ڈسک ہیرو یا مٹی پلٹنے والا حل استعمال کریں تاکہ بوائی میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے سبز خاد کے طور پر استعمال ہونے والی فصلات کو تیس دن پہلے وطر زمین میں دبا دیا جائے اور کھیتوں میں دبانے کے دس دن کے اندر اندر پانی لگا دیا جائے تاکہ سبز خاد اچھی طرح گل جائے گل سڑ جائے گلیں کے عمل کو تیز کرنے کے لیے فصل کو زمین میں دباتے وقت آدھی بوری یوریا فی اکڑ استعمال کریں مخترم کسان بھائیو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہماری یوٹیوب چینل کسان پاور کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں